اسلام علیکم ڈیرے سٹورنٹس آج سے ہم ڈارٹ پروگرامنگ کی ویڈیو سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہم فیشر میں کروس پلیٹ فارم اپلیکیشن کے لیے استعمال کریں گے اس ویڈیو سیریز میں ہم ڈارٹ پروگرامنگ کو سیکھیں گے اور آنے والی ویڈیو سیریز میں ہم فلٹر فریمورگ کو دیکھیں گے then ہم ان کو کمبائن یوز کر کے موبائل ایپس فغیرہ بنائیں گے انڈرویڈ اور آئی او ایس اپریٹنگ سسٹم کے لیے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو سیریز میں ہم کیا کچھ سیکھنے جا رہے ہیں تو ریر سٹورنٹس میں نے اس پوری ویڈیو سیریز کو کچھ سیکشنز میں کچھ موڈیولز میں دیوائیڈ کیا ہوا ہم پہرے موڈیول میں انٹروڈکشن اور انسٹالیشن کو دیکھیں گے and then ہم جو ہے ہیلو ورڈ کی کوئی اگزمپل پر فارم کریں گے then next section میں ہم بیلٹ ان ڈیٹا ٹائپس جو ہیں ڈارٹ میں ان کو ڈسکس کریں گے ان کو یوز کرنا سیکھیں گے ہم اپنے اگلے سیکشن میں کنڈیشنل سٹیٹمنٹس کو دیکھیں گے اور اس سے next section میں لوب کنٹول سٹیٹمنٹس کو دیکھیں گے اس کے بعد ہم فانکشنز اور میتھڈز بغیرہ کو دیکھیں گے اکسپشن ہینڈلنگ کو دیکھیں گے اوپ کے کنسپٹس بغیرہ کو دیکھیں گے and then پھر ہم انہریٹنس اور پولیمورفیزم کو دیکھیں گے اس کے بعد ہم فانکشنل پرگرامنگ کو دیکھیں گے ڈیٹا کلیکشن فریمورگ کو دیکھیں گے and then ہم پھر موو کریں گے فلٹر فریمورگ کی طرف آج کی ویڈیو میں ہم انٹردکشن کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو ڈارٹ is a basically open source general purpose object oriented programming language with c style syntax developed by google in 2011 ایک تو یہ open source ہے دوسری سی property جو ہے وہ general purpose programming language ہے and third جو ہے یہ object oriented programming language ہے اس کا جو syntax ہے وہ almost c language جیسا ہے اور اس کو develop کیا ہے google نے 2011 میں اس language کو بنانے کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ front and user interfaces وغیرہ جو ہے اس کو بنانے کے لیے اس language کو invent کیا گیا web اور mobile apps وغیرہ کے لیے تو اس language کو آپ web میں بھی use کر سکتے ہیں اور mobile apps میں آیا وہ آپ android app بنانے جا رہے ہوں یا ios کی app بنانے جا رہے ہوں ان دونوں کے لیے آپ اس کو use کر سکتے ہیں it is strongly typed language since dart is a compiled language so you cannot execute your code directly instead the compiler parses it and transfer it into machine code it is strongly typed language ہے اور اس کے لیے آپ کو compiler شاہی ہوتا ہے اس language کو compiler جو ہے وہ compile کرے گا and then is کو convert کرے گا machine code میں then آپ کو code execute ہوگا it supports most of the common concept of programming جتنی جتنی بھی آپ کی major اور most popular languages ہیں جیسے c++ ہے c sharp ہے اس کے جتنے بھی ان languages کے core concept ہیں common concept ہیں for example classes interfaces functions inheritance ان تمام concepts کو یہ بھی سپورٹ کرتی ہے تو ہم اپنی آگے والی classes میں ان concepts پڑھیں گے ان کا استعمال بھی دیکھیں گے کہ ان کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے یہ اس کا ایک چھوٹا سا basic سا introduction تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کا یہ introduction پسند آیا ہوگا یہاں میں تھوڑی سی اور چیزیں ایڈ کر دیتا ہوں کہ ہم dart اور flutter کو کیوں use کرنے جا رہے ہیں ہمارے پاس اور بھی تو بہت ساری options ہیں ہم xamarin کو use کر سکتے ہیں یا کوئی اور cross platform framework کو use کر سکتے ہیں ہم flutter کو ہی کیوں use کرنے جا رہے ہیں تو اس کی ایک دور reasons ہیں وہ میں آپ بتا دیتا ہوں پہلی بات یہ کہ یہ language بہت ہی easy language ہے اتنی مشکل language نہیں ہے second اس کی community جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے and third اس کو google own کرتا ہے اور google کوئی ایک چھوٹی موٹی company نہیں ہے بہت بڑی company ہے تو اگر آپ پروگرامنگ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور پروگرامنگ کو ہی اپنا پیشن اور ایز سجیسٹ یو کہ آپ اس کو اگر آپ کو اس میں موضہ آتا ہے تو آپ اس کو اپنا ایز کے طور پر لے کے چل سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں